دوستو منسون سیزن میں ہم لوگوں نے کٹنگ بہت ہی جاتا لگائی ہے اور ابھی منسون بھی چکا ہے لیکن ابھی ستمبر کے جو منت ہے دوستو اس میں بھی باریس کہیں کہیں ہو رہی ہے یعنی کہ جو ہمارا واتہ ورن ہے یا جو ہمارا ٹمپریچر اس میں تھوڑا سا مویشر بنا رہتا ہے تو یہ بھی ٹائم ہے پیسٹنگ کی کٹنگ گروہ کرنے کا تو آج میں کچھ ایسے ہی پلانٹ کی کٹنگ لگانا بتاؤں گے کچھ تو فلاور پلانٹ ہے جو کہ سال کے 365 دن ہمارے گارڈن میں بنے رہتے ہیں کچھ اورنمنٹل پلانٹ ہے جو کہ ہمارے گارڈن میں ہم ایسا گرنٹری دیتے رہتے ہیں پھول کھلیں نہ کھلیں ان پودوں سے ہمارے گارڈن کی رولک بنی ہی رہتی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے ویڈیو شیئر کروں گی کٹنگ شیئر کروں گی آپ پودے شیئر کروں گی چیلے آپ ابھی ستمبر منت بیٹھنے سے پہلے آپ کو روک کر لیجئے گا اور آنے والے پورے سال آپ پہ یا میں بتا دوں میں کئی سالوں تک ان پودوں کو اپنے گارڈن میں بنا کے رکھ سکتے ہیں تو ویڈیو میں آپ سبھی انتے تک بنے رہی ہے اگر ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو ویڈیو کو ہمارے لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نئے ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ساتھ میں دوستو پہلے لائکن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ اس طرقے کے جب ویڈیو میں شیئر کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ سب کو مل سکے دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے مٹی کس طرقے سے ہمیں بنانی ہے پودوں کی کٹنگ لگانے کے لیے یا ریپورٹنگ کے لیے تو چلے بتاتے ہیں مٹی ہمیں کس طرقے سے چاہیے ہوتی ہے یہاں پہ میں نے سوال میڈیا تیار کرنے کے لیے کچھ چیزیں لیں ہیں کیونکہ ابھی گرمی زیادہ ہو رہی تو یہاں پہ میرے رائس ہسک لیا ہے یہ دوستو اورگینک فرٹیلائزر ہے اور یہاں پہ میں نے فنجی سائد پاورڈر لیا ہوا ہے آپ ہلدھی پاورڈر بھی لے سکتے ہیں ساپ کا بھی فنجی سائد پاورڈر لے سکتے ہیں یہ ہماری نیم کھلی ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہوا ہے بوڑن میل یہ ساری چیزیں اور نیچے جو مطلب دھیر سارا میں نے گارڈن سوال لیا ہوا ہے گارڈن سوال میں بتا دو اس میں سین بھی ایڈ ہے ساتھ میں ہمارا جو کچن کمپوشٹ ہوتا وہ بھی ایڈ ہے تو یہ سب کو ملا کے ہاں پہ مجھے سوال تیار کرنا ہے یہ سوال بہت زیادہ پورس ہے ویلڈرین ہے اور ہمارے پودھے اگر آپ ریپورٹ کر رہے ہیں ان کے لئے بھی اچھے کٹنگ لگا رہے ہیں اس کے لئے بھی اچھے رائسز جو ہوتا ہے دوستو پودھوں میں نمی رکھتی ہے مٹی میں بھی نمی رکھتی ہے ایسی ٹائم پہ لگائیں ایمننگ میں لگائیے گا تاکہ اس میں نمی بنی رہے تو اس طریقے سے ہماری سوال تیار ہوگی ہے اچھے سے مکس کر لینا یہ ہمارا پورانا پودھ ہے آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں گلاسز لے سکتے ہیں یا پودھ آپ کے پاس لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ ڈرینیز ہول میں آپ کو پتھر رکھنا ہے یا کوئی کچھ بھی آپ کے پاس ہو جو بھی ہو ڈرینیز ہول میں رکھیں تاکہ ان کو ڈرینیز اچھے سے کھولا رہے اور پانی جو بھی ایکشٹرہ وارٹر ہو نکل سکے یہاں پہ میں نے مٹی بھر لی ہے ایک دوئی اچھی گملہ ضرور کھالی رکھیں تاکہ جو پانی ہو یہ رام دے فرسٹ پہ دوستو یہاں پہ ہم بات کریں گے یہ ہمارا سدہ بہار ہے تو سدہ بہار کی یہاں پہ میں ریپورٹنگ کرنے والی ہوں تو یہ میں لائی تھی نرسری سے کچھ دن پہلے تو ان کو اگر آپ کٹنگ سے گروہ کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے لگا سکتے ہیں کٹنگ سے اور یہ دوستو کیا تھا اس کے ایک کہانی جب میں نرسری سے لینے گئے دو پلانٹ اس میں تھے ایک بھوگن ملا تھا ایک یہ تھا تو یہ گلال میرے پاس دو تین سال پہلے تھا جب میں نے سٹارٹنگ میں گارڈنگ سٹارٹ کری تھی تو تب میں یہ لی تھی تو یہاں پہ میں نے وہ پلانٹ نکلوا کے یہ فلان لے لیا ہے جب بھی آپ ریپورٹ کریں جو آپ کا گملہ ہے یا پودہ ہے اس کے اکورڈنگ لیجئے گا خاص کر کے جو ونکا ہوتا ہے دوستو ان کو لگانے کے لیے ہمیں چھوٹے پودے پودے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم چھوٹے پودے کے لیے بڑا گملہ لیں گے تو پانے کی دکت ہو چاہتی ہمیں اوپر آٹرنگ کا ڈر رہتا ہے یا روٹ روٹ کا بھی ڈر رہتا جس سے آپ کے پودے میں فنگس لگنے کے چانس رہتے ہیں اور آپ کا پلانٹ خراب بھی ہو سکتا ہے اس چیز کا دھیان لکھے گا اور اس طرقے سے آپ کٹنگ کے لیے آپ ان کو ایک دوئے اس کی کٹنگ دیجئے گا اسی طریقے کے سوائل بنا کے اس میں لگا دیجئے گا اتنا آپ لوگ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نورمل سی گارڈن سوائل لیجئے یا پھر سینڈ سوائل اس میں لگا دیجئے گا ہاران سے لگ جائے گا پانی تو دوست یہاں پہ میں نہیں ہے کیونکہ اچھا جیتنی ایوننگ ہو سام ہو یا پھر تھنڈ ہو گرمی کا ٹائم میں وہ بلکل بھی کام نہیں کرتا تھمیہ پانی بہت ضروری ہو جاتا ہے دینا اوپر سے بھی تھوڑا سا چھڑک دینا ہے تاکہ تھوڑے جو بطلب ہوتے ہیں فریس ہو جائیں پتیاں فول نیشت یہاں پہ دوستو میں ہمارا کوشنڈرہ کا پلانٹ ہے اور ان کو بھی کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں فیلال جو نرسری والے ہوتے ہیں کٹنگ سے ہی گروہ کرتے ہیں بہت اچھی اس میں روٹنگ ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی فیلال میں نے نہیں کیا ہے برد جب بھی گروہ کروں گے تو پیڑے چلوڑ شیئر کروں گے تو ان کی بھی آپ کٹنگ گروہ کر سکتے ہیں اور اس کو میں بلکل چھیڑوں گی نہیں کیونکہ یہ بلکل جھاڑی والے پودے ہوتے اس کے بعد میں پودے کو لگا دینا تو سوائل میں نے سٹارٹنگ میں دکھایا ہی تھا کس طریقے کا ہمیں سوائل چاہیے ہوتا ہے اگر وہ بھی نہیں ہے تو نورمل سے آپ سوائل دوستو جو ہوتی ہے ایک حصہ گارڈن سوائل ایک حصہ برمی کمپوشٹ ایک حصہ آپ سینڈ سوائل تینوں کو ملا کے بنا دیجئے گا پھر کسی دوسرے چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے فنجی سائل پودر کا ڈر رہتا ہے دوسرے آپ کہتے ہیں ہلدی پودر یوز کر سکتے ہیں اور دوستو کوشن ڈرکی اگر میں بات کروں اس میں کئی ویرائیٹی کئی کلر ہوتے ہیں ویرائیٹی ایک ہوتی کلر بہت سے ہوتے ہیں اور اس میں میری انرسری میں جب دیکھا تھا تو تین یا چار کلر تھے یلو تھے ریڈ میں تھے اورنز میں بھی تھے اور کچھ کریمی کلر میں تھے ہٹیے مجھے اورنز کلر کا بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور مجھے پتہ نہیں کہ اورنز کلر کے فلاور اچھے لگتے ہیں تو جیزیادہ تھا جب فلاورنگ پلانٹ کھوزتی ہوں تو یلو یا پھر بلو اس طرح کی کھوزتی ہوں تاکہ ہمارے گارڈن میں ایک الگ سا کلر مل سکے یہاں پہ دیکھئے بہت اچھے لگتے ہیں اس طریقے کے میں نے کلر لیا ہوا ہے اور جو سکھی پتیاں ہوگے رہے ہیں ان کو بھی ہٹا دیجئے اور پانی دے دیجئے اپنے پلانٹ کو تو آپ ان کے بھی کٹنگ گروہ کر سکتے کہیں بھی دیکھے آس پاس میں تو لگا لیجئے گا نیشٹی ہاں پہ دوستو لینٹانا تو لینٹانا یہ ہائیوریڈ والے ہیں دیسی والے دوستو سے ہوئی ہے وہ کٹنگ سے بھی لگے ہوئے ہیں دوستو یہ والے گروہ پینگ جو کیا کہتے ہیں بہت مطلب اچھے ہوتے ہیں جلدی خراب نہیں ہوتا تو مجھے دھوڑا سا ٹھوک ٹھاک کے نکالنا پڑا تو ان کو گروہ پینگ میں ان کی کٹنگ آسانی سے لگ جاتی ہے ابھی تو فیلال میں لے کر رہے ہوں نرسری سے تو ان کے بھی کٹنگ آپ گروہ کر سکتے ہیں زیادہ نہیں پانچ چھے انس کی لیچے گا فیلال میں نے آکٹنگ گروہ کری ہے پینگ کلر کا والے انٹانہ ہے میں نے اپنی گارڈن سے ہی لے کر گروہ کیا تھا چل بھی راجچے سے دیکھیں روٹ کتنی اچھے سے ہے میں جاڈا چھے چھاڑ نہیں کروں کیوں گرمی کا ٹائم ہے دوستو روٹ چھے چھاڑ کرنا مطلب پلانٹ کو خطرہ تو میں یہاں پہ وہی چیز کروں گی مٹی رکھ چھے کروں کتنا ان کو جگہ چاہیے مٹی میں نے بھر کے رکھے تاکہ مجھے زیادہ مہیند نہ کرنی پڑے ٹائم بھی زیادہ ویشت نہ ملڈے کلر بھی رہتے یلو ریڈ یلو ریڈ بہت خوبصورت لگ رہے تھے تو میں نے 30 روپیز میں کٹنگ سے گروہ کرنا ہے آپ کے آس پڑوس میں اس طرح کے پہدے دوستو ہوں گے ہی تو گروہ کر سکتے کٹنگ سے میں لگایا ہے اس لگا کے ساتھ میں شیئر کر ہوئی ہو کہ آپ بھی کٹنگ گروہ کر سکتے ہیں کٹنگ سے لگانا بہت آسان ہے نرسری والے کٹنگ بیار کرتے ہیں بیس سے گروہ ہو جاتے ہیں اگر آپ کو گروہ کا نیا سیڈ مل جاتا ہے تو سیڈ کیونکہ وہ پینے بھی گروہ کریں نیش ٹی ہاں پہ دوستو ہمارا ہے وربینہ یہ پرینیل والے وربینہ ہے سردیوں میں کھلتے ہیں گرمی میں بھرشات میں بھی کھلتے ہیں تو آئیے کلر مجھے پرپل گرر مطلب میرے گارڈن میں یہ کلر بلکل بھی نہیں تھا اور مطلب گرمی میں تھنڈی میں وہ جو آتے نہیں سنیر ایریا نام کے پلانٹ ہوتے ونٹر پلانٹ میں یہ کلر دیکھنے کو ملتا ہے پاکی ادھر کوئی اس طریقے کا فلاور نہیں کھلتا ہے ہوتے ہیں بھٹ ابھی تو اس طریقے فلاور بہت کم مطلب آتے ہیں تو یہ مطلب بہت سستے میں اٹھونٹی روپیز میں مجھے ملا ہے تو ان کی کٹنگ اگر لگے دوستو تو میں جب ٹرائے کروں گی کیونکہ مجھے انہیں ہینگنگ میں لگانا ہے ابھی تو میرے گارڈن میں ایڈ ہوا ہے تو کوشش کروں گی ہماری کوشش یہی رہتی ہے ہی کٹنگ سین تیار کر لے نیا بنا لیں کیونکہ مطر پلانٹ کبھی 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 کھراب ہو جاتا ہے باریس کے پانی سے پانی اوبر وارٹرن کے وجہ سے دھوپ یا ٹھنڈ کوئی بھی ریجن ہمارے یہاں پہ بندر کا ہوتا ہے بندر بھی چیزیں خراب کر دیتی ہیں تو یہاں پہ میں بربینہ کی بھی کٹنگ جرور کروں گی آپ لوگ کو دیکھتا ہے کوئی پلانٹ تو میچور پلانٹ لائیے گا نیچے سجڑ سے ہی لگتے ہیں اور رو ڈیوائیڈ ہوتے ہیں محاصلہ کیا لگا لیجئے گا اچھے سے لگ جائیں کلر بہت پیارے لگ رہے ہیں پرین کلر بھی رہتے ہیں تو یہ کٹنگ سے تیار ہوا ہے پلانٹ فیلال میں نرسری سے لائی تھی اور ان کی بھی میں کٹنگ جیرور لگاؤں گی اور بہت مدر دیکھ سکتی اتنی زیادہ روٹس میں آئی ہوئی ہے گروپ بیک کو ہی خود کے کبزی میں کر لیا روٹس میں فیلی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہو تمہیں جیر چھان نہیں کرنا چاہتی دوستو گرمی میں پلانٹ خراب ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں تو وہی چیز میں کروں گی پہلے ہی جگہ کھالی کروں گی اور دوستو ہمیشہ جب بھی آپ ریپورٹنگ کرتے تو جو نرسی مٹی ہوتی ہے ان کو اس میں لگی رہنے دے تھوڑا سگر ہو سکے تو ہٹائیں اگر چکنی مٹی رہتی تو پرپر ہٹانی ہوتا ہے پلانٹ کو ماری دیتے ہیں اور میں تو بیال ایسا ہی جیز زیادہ تل لگاتی ہوں روپ بلکل ڈی میں سنے کرتی ہوں ایک لفا جو پلانٹ ہی ہر دی پلانٹ ہوتے ہیں سردی میں تھوڑی سی دکت ہو جاتی ہیں پٹ گرمی میں بہت اچھے سی چلنے والے ہیں جن کو کٹنگ سے آپ لوگ بہت دوستو ڈی ڈی دیکھیں اس طریقے سے یہاں سلکے کٹنگ لے کے آپ دیکھیں آرام سے توڑ لیں گے اس طریقے سے اس لیے نکل آتی ہے تو اس میں سائٹ سائٹ سے روٹس نکلتے ہیں کٹنگ ایزلی بھی لگ بھی جاتی تو ان کے لیے زیادہ بڑھانے دسپوزل کی راز کٹنگ لگانے کے لیے کافی ہوتا ہے تو چلیے میں چھٹ سل میں لگا دیتی ہوں تو دوستو یہ دسپوزل ہمارے ہیں جس میں میں نے مٹی رکھی ہوئی ہے سا رکھیں دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بارس ہمارے ہمارے ہماری ہمارے 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 ہیں دیکھ سکتے ہیں فورا فور سے گھیلہ پڑھا ہے تو فعلال یہاں پہ اس طریقے سے میں نے لیا ہوئی ہے اور کٹنگ کو اس طریقے سے سپا دینا ہے بس آرام سے یہ آپ کی کٹنگ لگ جائے گی اور بس رکھے گا بارس ہو رہی تو پارس میں لگے گا اس میں دو تین دن میں جائیں بننے لگتی ہیں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے بہت جیٹو گروہ پلانٹ ہے تو اس کو میں نے جو مدر پلانٹ تھا میں نے کٹنگ سے لگایا تھا اس پھر سے میں نے ان کی کٹنگ لگا لیے تو ان کو بھی آپ جارو اپنے گارڈن میں لکھیں گا بہت ہی پیارے لگتے ہیں کلر فور پلانٹ سے یہ گروہ کرنا چاہتے ہیں تو پیسک کریں یہ دوستو مارا وانڈرنگ جیو اور یہ وائٹ والے ہیں وائٹ والے بول سکتے ہیں میں جب لائی تھی تو کنڈیشن بہت ہی اچھی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ بھی پلانٹ کو میں نہیں لگاؤں گی کچھ دین ایسے رہنے دیتے ہوں بٹ گرمی اتنی زیادہ ہے گروہ پیگ بھی اتنی چھوٹے چھوٹے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہوگی اس میں جلدی سے مٹی سوک جاتی ہے پتیاں بھی سوک رہی ہیں تو یہ ٹائم ہے میں سوچ چلو میں دو تین دن کے اندر ہی ان کو ریپورٹ کر دوں تاک کہ گملے ان کو پروپر پانی مل سکے ان کی روٹ زیادہ بڑی نیم ہوتی ہے ایک دو انس کی کٹنگ دوستو لگ جاتی ہے ان کی ویرائیٹی کلر بات کرو تو ان کی ہائی ویرائی رو دیسی آتی ہے اور ایک انس کی بھی کٹنگ سے اگر آپ گروہ کرنا چاہتے ہیں آسانی سے لگ جاتے ہیں اور میں نے ایک فلال لگایا ہوا ہے پرپر کلر کا ہے اور اس میں پنگ پرپل اور یہ وولڈن میں آتے ہیں ان کی چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ دوستو لگ جاتی ہے اگر آپ کو لگانا ہے تو پروپر اس طریقے سے کنج کی کٹنگ لے کے لگائیے گا اس کی جلدی ویڈیو میں لے کر آؤں گی کیونکہ مجھے یہ اس کا پلانٹ تیار کرنا ہے مرنے سے پہلے کوئی پتہ نہیں کبھی یہ ختم ہو جائے کیونکہ ابھی سے مرشہ ہوئے لگ رہے مجھے تو یہاں پہ بڑھنے کی جیو کی بھی کٹنگ آپ گروہ کریے گا نئی برائیٹے دیکھتی ہے تو بلکل بھی نہ دے رہی کہ آپ گروہ کر سکتے ہو نیشٹے آپ پہ دوستو میں دکھا دوں ایک یہ ہمارا گروہ بیک ہے یہ بھی میں ایٹ کر دے رہی ہوں اس ویڈیو میں کہ ہم کو اگر فٹیلائجر ہو گیرے لاتے ہیں کچھ بھی چیز لاتے ہیں تو اس طرح سے پیکٹس ہوتے ہیں تو جو نرسلی والے پیکٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں تو اس طریقے کا پیکٹ یا ہم لوگ یہاں پہ واسنگ پورٹر ہو گیرے آتے ہیں ان کو ہم یوش کر سکتے ہیں کتھوڑا سا کٹ کر کے ڈرینیج ہول کر کے انہیں ہم بلکل نیا پودھا لگا سکتے ہیں اس طرح سے کورنر کر کر کٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا یہ موڑ جائے گا اوپر کا جو موڑ ہوتا ہے اس طرح سے موڑ کے ہم کیا کہتے ہیں اچھا سا گروہ بیک بنا لیں گے آپ چاہیں تو ان کو اُلڑ بھی سکتے ہیں پہ میں ایسے ہی لگاؤں گی اب ڈرینیج ہول بھی بنا لینا ہے سائٹ سائٹ سے تاکہ یہ میں جشٹرہ وارٹر ہو دوستو بچیں نا اور یہاں پہ میں اس کا ڈرینیج ہول بھی بنا دیتی ہوں اس طرح سے دیکھونا کر کے کریں گے دونوں سائٹ سے ڈرینیج ہو جائے گا تو جشٹرہ وارٹر ہوگا نکل جائے گا تو فیلال اس میں میں دوستو لگانے والی ہوں ہمارا جو ونٹر پلانٹ ہے اس کا کیا نام ہے گزانیا اسی کو میں لگانے والی ہوں کیونکہ گزانیا بھی فیلال کیا کہتے ہیں مجھے پوٹ کھالی کرنا تھا تو میں فیقنا نہیں چاہ رہی تھی گروہ ان کی بہت اچھی ہو رہی تھی دیکھیں اس طرح سے فلاور تو نہیں آ رہے ہیں بٹھ میں پلانٹ نہیں فیقنا چاہ رہی تھی اس طرح سے روٹس ہی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور دیکھیں مٹیز میں لگی ہوئی روٹ بہت بہت فیلال رہی ہے تو میں سوچ رہی تھی ان کو میں سیپ کر لوں دیکھتے ہیں کب تک رہتا ہے بیسے گزانیا واربینہ وغیرہ دوستو ہی رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں پانی گرم دیتے رہے گرمی برسات سے بچا لیں تو یہ پورے سال چل جاتے ہیں تو اس طرح سے ہاں گروہ بیگ میں میں ان کو ٹرائے کروں گی لگانے ہم لوگ کے پاس ویشٹس بہت چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان میں ہم پلانٹ کو لگا سکتے ہیں گروہ کر سکتے ہیں کٹنگ گروہ کر سکتے ہیں یا پھر نیا پلانٹ لگا سکتے ہیں ہمیں کئی باہر سے گروہ بیگو گیرہ نہیں مگانا رہتا ہے یہاں پہ میں نے گزانیا کو بھی دوستو لگایا آپ بھی کٹنگ سے ضرور سیپ کریں آپ کو گرد دیکھتا ہے نئی وریائٹی نیا کلر آپ کی گردن میں ہی دیکھتا ہے تو ان کو آپ ضرور لگائیں تاکہ آپ کا جو پلانٹیں سیب ہو سکے نشت سیزن آپ کو لانا نہ پڑے اور آپ نے دیکھا روٹ سے کتنے دھیرو سارے ہو گئے ہیں وہ نیچے سے ہی ملد دس پندر پلانٹ ایسا بنی جاتے ہیں تو یہاں میں فائنلی میرا جو گزانیا کا پلانٹ ہے وہ بھی ریڈی ہے نشت یہاں پہ یہ ہے دوستو پارسلین تو میں نے کچھ دن پہلے اس کی کٹنگ لگائی تھی اور ویڈیو بھی شیئر کرے تھے آپ لوگ کے ساتھ میں تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا لے گی لے گی سے ہو رہا تھا تو ابھی فلاور تو فلا لگانی رینہ ہی کلیاں آ رہی ہیں تو میں سوسری دن کو پینچ کر کے میں اور لگا دوں ہنڈیر سارے ہو جائے یہ سارے سیٹ سے اکے ہوئے ہیں دوستو ہمارے پرانے پلانٹس نہیں ہیں تو اتنی میں نے یہاں پہ ہنکی کٹنگ نکالی ہے پینچنگ کر کے نکالی ہے تو یہاں پہ میں لگانے والی ہوں ہمارا یہ بوٹل ہے پینٹ کا بوٹل ہے اسے میں میں لگا دوں گی پانی پہلے سے ڈال دیں اس طرح کی کٹنگ لگانے کے لیے جو سوفٹ اسٹیم والی کٹنگ ہوتی ہے پہلے ہم پانی مٹی میں پانی ڈال دیتے ہیں مٹی ہو جاتی ہے ہماری سوفٹ پھر اس میں ایک ایک کٹنگ اچھے سے لگا دیتے ہیں اور اب یہ کٹنگ دوستو لگ بھی جاتی ہے تو فلا ترنتی لگ جاتی ہے ایسا نہیں ہے کٹنگ کو ہمیں ٹائم دینا ہے اگر اس میں کلی بھی آئی رہتی ہے دوسرے دن کلی کھل جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ان کے لئے ویٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ پر پارسلین کی بھی کٹنگ لگا سکتے ہیں کہ ہم یہ نئی ویرائیٹی دیکھیں تو آپ دوستو چھوٹی سی پینچ کر کے لاکے لگا دو گے تو آسانی سے لگ جاتی ہے نیش یہاں پہ دوستو ہمارا مینٹ یعنی پودینہ تبھی گرمے کا ٹائم ہے ہر کوئی پودینہ لگانا چاہے گا کہ ہمارے گھر میں اسا پلانٹ ہو جسے ہمارے ہیلتھ کے لئے بھی اچھا ہو کھانے میں بھی ٹیسٹ آئے تو ہمارا یہاں پہ مینٹ سب سے نمبر ون پہ ہے یہاں پہ میں ایویلال جاتے کروں میں نے کٹنگ سے ہی لگایا ہوا ہے ہمارے گھر میں مارکٹ سے آتے ہی رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پتیاں توڑ لیتے ہیں ڈنٹھل فیک دیتے ہیں پانی میں رکھ دیتے ہیں پانی میں چینز کرتے رہنا ہے پانی ہر دوسرے دن یا پھر روز چینز کرتے ہیں تو دیکھیں گے آپ کے گھر میں بھی فری کپ دینہ ہو جائے گا چٹنی میں یا جیسے بھی آم بھی آنے والے تو آم کی بھی چٹنی بنا سکتے ہو اور یہاں پہ ہمیں یہ لگنے بھی تھی پلانٹ ہمارے بھی میں نے ریپورٹ کیا تھا اس کی ویڈیو میں نے شیئر کر پائے تو یہاں پہ ایک ایک انچ کے کٹنگ بھی لگ جاتی ہے تو اس طرح کی کٹنگ لگانے کے لئے پہلی مٹی فیک ہی رہتی ہے تو اسے لگا سکتے ہیں دوستو کیا ہے کہ اگر ہم کوئی گملہ بڑا ہے اس میں اس طرح کی حبز یا پھر سکولین پلانٹ لگا دیتے ہیں نا تو مٹی میں نمی بھی بنی رہتی ہے اور ہمارے جو دوسرا پلانٹ ہوتا ہے لگ بھی جاتا ہے تو اس طرح کی ملچنگ کا بھی کام کرتے ہیں یہاں پہ میں نے مینٹ کی کٹنگ لگائی ہے تو آپ بھی مینٹ کو گرو کر سکتے ہیں اور یہ دوستو ہمارا ہمیلیا کا پلانٹ ہے یہ پرمننٹ پلانٹ ہے اور ہمارے گارڈن میں ہمیں اس سے کھلتے رہتے ہیں ان کو زیادہ کی بھی چھوٹ نہیں ہوتی بس پانی دیتے رہی ہے جب ان کا ٹائم ہے یا کھلنے کا کھلتے رہیں گے فائر ووش کے نام سے بھی دوستو جانا چاہتا ہے ابھی بہت اچھے سے فلاورنگ ہو رہی ہے ابھی فلال کلیاں آئی ہیں نرسری سے مینٹ کو 30 روپیز میں پرچیز کر کے لائیا تھا کٹنگ سے لگ جاتے ہیں کٹنگ میں سارے بلانٹس کی لگاؤں گی اور اینی سیزن میں تو یہ بھی آپ کٹنگ کہیں دیکھتے ہیں تو ضرور گروہ کریے گا نیش یہاں پہ دوستو یہ ہمارا اسیسٹیا کا پلانٹ ہے اور یہ ہنگنگ باسکٹ میں لگنے والے پلانٹ ہے اس طریقے کے پرپر کلرمنٹ کے فلاور کھلتے ہیں ابھی فلال کیا آنا گرمی ہے تو تھوڑ سے کلر فیٹ ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں ٹہنی ٹوٹی ہوئی ہے تو کٹنگ تو اس کے میں لگا ہی لوں گی اور بہت اچھے سے یہ فلاورنگ کرتے ہیں اس کلر میں آتے ہیں تو انہیں ہم ہنگنگ باسکٹ میں لگا سکتے ہیں وہ بھی کٹنگ سے اگر آپ اگر پلانٹ یہ کہیں دیکھتا ہے تو ان کی چھوٹے سی کٹنگ لاکھے اپنے گارڈن میں ضرور رائٹ کریں دوستو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اسیسٹیا کا پلانٹ انہیں بھی ہم کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں نیشٹیاں پہ دوستو ہمارا نیشٹیاں پہ دوستو ہمارا یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ یہ ہمارا نائٹ چیسمن یلو والے یہ راترانی ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور ان کو بھی کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں پرمننٹ پلانٹ یہ تو ہمارے گارڈن میں میں سے کھلتا ہی رہتا ہے تو انہیں اگر آپ کٹنگ سے گروہ کرنا چاہتے ہیں دوستو تو بے چیزے کٹنگ سے جرور گروہ کریں اور آسانی سے لگ بھی جاتی یہ زیارے پلانٹ کٹنگ سے گروہ ہوتے ہیں یلو والے تھوڑے سے مہنگے آتے ہیں اگر آپ کو کہیں دیکھیں چپکے سے ایک انچ کی کٹنگ ایک انچ کی بولیں گے چاہ رہے ہیں پانچ انچ کی کٹنگ لاکھے اپنے گارڈن میں لگا لیجئے گا پھر دیکھیں گے ایسے ہی آپ کے گارڈن میں کھلتا رہے گا نیسٹ یہاں پہ دوستو ہے ہمارا کیا کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے یہ ہے مہنی پلانٹ اور ان کو بھی ہم کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں اس طرح کی کہ آپ ایک انچ کی کٹنگ لیجئے کسی بھی سوال میں ان کو لگا دیں گے آسانی سے چل جائے گا سیٹی سیمی سیٹ میں رکھیں گے دوستو تو آسانی سے لگ جاتے ہیں یہ سارے پلانٹ اور جب منی پلانٹ کی بہت سی پرائٹیز آتی ہیں کھلر آتے ہیں تو جو بھی آپ کو دیکھیں آپ کو لگے کہ ہاں ہمارے گارڈن میں یہ نہیں ہے یہ چیز ایڈ کرنا ہے تو دوستو بینہ چیز ایک ان کو جرور لگائیں اور آپ کے گارڈن میں ہمیں ایسا گرنری بنی رہے گی گرو کر سکتے ہیں کہیں دیکھیں تو جرور لگانا یہاں پہ ہمارا دوستو سے انگونیم ہے یہ بھی بہت خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے اور یہ بھی کٹنگ سے اس لئے یہ فلال روٹ سے ڈیوائیڈ ہوگے لگنے والے روٹ ڈیوائیڈ پلانٹ ہیں تو انہیں بھی آپ جرور گرو کریں جو سکولینٹ ہے یا پھر انڈور پلانٹ سے میں نے فری میں ہی آٹ کیے ہیں تو ان کی بھی اس طریقے کے چھوٹی چھوٹی کٹنگ لگ جاتی ہے آپ سپائڈر بلانٹ دوستو کہیں دیکھتا ہے آپ کو سپائڈر بلانٹ تو ان کی بھی کٹنگ لگانا آپ بلکل نہ بھولیں اپنے گارڈل میں یہ بھی الگ سی ایک گرینری دیتا ہے اپنے گارڈل میں تو کہیں دیکھیں ان کو بھی آپ لگا سکتے ہیں اسے جہاں بھی یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو ان کے رنرز نکلے ہوئے رہتے ہیں وہی سے چھوٹا سے رنرز اپنے کسی بھی مٹک ہونے میں دبا دوگے یہ لگ جاتے ہیں چھوٹے سے پورٹ میں لگایا ہوا ہے ابھی گرمنگ کا ٹائم ہے چھاؤں میں رکھیں گے انڈور رکھیں گے تنگے گروہ بہت اچھی سرے گی جرہ سے بھی دھوپ لگے گی ان کے پتیاں پرنے ہو جائیں گی نیشٹی ہاں پہ مدھو مالتی تو مدھو مالتی رنگون کی پر جھنکا پیل بہت سے ناموں سے جانے جاتے ہیں بہت سے خوبصورت لگتے ہیں اس طرح سے دوستو بلومنگ کرتے ہیں اور ایسے اس میں ایریل ڈورس نکلے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ چاہے تو ان کو گروہ کر سکتے ہیں کٹن سے اور ابھی ٹائم بیسٹ ہے تو انہیں بھی ضرور لگائیں نیشٹ دوستو ہمارا یہاں پہ ہے بوگن بیلا تو بوگن بیلا کو بھی ہم کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں ایجی ٹو کیئر پلانٹ ایجی ٹو گروہ پلانٹ ہے بس کٹنگ جب بھی آپ لگائیں تھوڑی سی مچورش ٹائم دیجئے سینڈ سال میں لگا کے ان کو سیڈ میں رکھیں یعنی چھاؤں میں رکھیں گے پھر آپ کی کٹنگ جرور لگ جائے گی اس میں بھی کلر ورائٹیز آتے ہیں جو بھی کلر کہیں بھی دیکھیں لیکن لگا لیجئے آپ پرمانٹ پلانٹ کا نیشٹ دوستو ہمارا ہے ٹیکوما ٹیکوما کی دو تین ورائٹی آتی ہے وائن بوش اور ایک ٹری نوما ہوتے ہیں آپ کوئی بھی کلر بھی ان کے بھی ڈیفرن ڈیفرنس رہتے ہیں یلو پینک اور آئنز اور اور بھی کلر میں دوستو ریڈ میں بھی آتے ہیں تو ان کے بھی کٹنگ آسانی سے لگ جاتی بہت بہت خوبصور لگتے ہیں یہ بوش والے ہیں ٹیکوما اور وائن بھی ہوتی وائن جو ٹرمپٹ وائن نام سے جانے جاتے ہیں بہت بہت بھی پیارے لگتے ہیں انہیں بھی ہم کٹنگ سے اس لیے گرو کر سکتے ہیں نیشٹ یہاں پر دوستو ہمارا ریو کا پلانٹ ہے تو انہیں بھی ہم کٹنگ سے گرو کر سکتے ہیں یہ ہے دوستو ہمارا موشوز پورچلاکا اور بھی ناموں سے جانے جانے والا پودھا یہ بھی کٹنگ سے لگتے ہیں چھوٹی چھوٹی کٹنگ ان کے لگ جاتی ہیں ہنگنگ میں لگائیں چھوٹی چھوٹی پورٹ میں لگائیں بڑے چھوٹی پورٹ میں کہیں بھی لگائیں ان کے آپ ملچنگ بھی کر دیجئے حرام سے چل جاتے ہیں پوری گرمی آپ کو یہ پھول دینے والے ہیں تو بینہ جھجک کے ان سارے پودھوں کی کٹنگ آپ لگائیں نیچ یہاں پہ دوستو موگرہ تو موگرہ بھی آسانی سے لگ جانے والا پودھا ہوتا ہے چھوٹی 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 کٹنگ لے لیتی ویسے اس میں ایرل روٹس نگلے ہوئے ہوتی وہی سے کٹ کر کے آپ مچھو برانچوں ہوتی نیچے سے اس میں روٹ رہتی ہے اگر وہی سے لے کے آپ سینڈ سویل میں کسی بھی سویل میں لگا دیں گے اور چھوٹی چھوٹے ہوئے رکھ دیں گے دس پندر دن میں دوستو اس میں روٹ آنا شروع جائے گی تو آپ یہاں پہ موگرہ کو بھی کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں آپ پورے سال آپ کو فلاورنگ دیں گے بس ونٹر میں تھوڑا سا نہیں کم کرتے ہیں درمنسی میں رہتے ہیں پاکی گرمی برشات اور سپرنگ سیزن جو ہوتے اس میں بھی اچھے سے پلاورنگ دیتے ہیں اور دوستو ہی بسکس کی بھی آپ کو کٹنگ گروہ کر سکتے ہیں کوئی بھی ویرائیٹی کا ہائی بریڈ دیس ہی پس دوستو یہ سب کو لگانے کے لیے بس سینڈ سوائل یا پھر جو بھی سوائل آپ تیار کرتے ہیں اس میں لگا کے چھاؤں میں رکھے گا پودوں کی بیچ میں جہاں پر تھنڈک رہتی ہو وہاں پہ رکھے گا پس بینٹی ریشن اچھا ہوا آ دی جاتی ہو چھاؤں ہوں کٹنگ کو لگا کے رکھ دیجئے گا پھر آپ کے کٹنگ دوستو ہنڈر پرسنٹ لگ جائے گی سارے پودوں میں نے جتنے بھی شیئر کیے ہیں جاتا میں نے فلاورنگ پلانٹ ہی سیئر کیے ہیں جو کہ پوری گرمی آپ کو یہ پھول دیتے رہیں گے اسی طریقے سے آپ بھی دوستو کٹنگ گروہ کر سکتے ہیں تو یہ دوستو آج دیا ہماری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر کے جرور جائ رہی ہے گا ساتھ میں بھی لائکر میں پریش کر دینا تاکہ جب میں اس طرح کی ویڈیو شیئر کروں تو اس کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھے گا با بائے